یہ پانی ہے پانی چل رہا ہے ہم نے کہا کہ آپ اگر خوب گم دیں تو ہم ان دونوں پہاروں کو آپس میں چپکا دیں جو لوگوں نے آپ کو زخمی کیا ہے سلام علیکم ملکم بیک ٹو می چینل تو آج ہم جا رہے ہیں تیر ہم نے راؤنڈ ساٹھے چھے بجے نکلنا تھا اور گاڑی والے کے ساتھ بات ہوئی تھی ٹین سیٹر گاڑی تھی لیکن گاڑی والا جو ہے دگا دے گیا ہے اور فون کرنے کے بعد جوتوار پر کہہ رہا ہے ہمیں آرہو آرہو لیکن ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور ابھی تک آیا ہے تو ابھی جو ہے ہم ایک نئی گاڑی کے تلاش میں نکنے میں ہیں کہ وہ تو نہیں آرہا تو اس کے علاوہ ہم ایک نئی گاڑی بک کر لیں فائنلی ہمیں گاڑی مل چکی ہے ہم ڈس لوگ ہیں اور یہ ہم نے ٹیکسی دینا بک کی ہے پانسو ریال میں جارہ وغیرہ پہ جانے کے لئے اور وہاں سے مکات پہ جائیں گے مکات سے واپس ہوتا لیں ہمیں حرم میں چھوڑیں گے اللہ 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 اور یہاں پہ جو ہے ہم وزید کرنیا ہے یہاں پہ نفل وغیرہ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نے پھر آگے والی منزل کے درہ پڑھیں گے اچھا یہاں پہ جتنے بھی یہ فلپائن انڈونیشیا یا تھائی لینڈ یا ملیشیا وغیرہ کے لوگ جوائے ہوتے ہیں نا یہ گروپ کی فارم میں آتے ہیں انہوں نے بڑے اورگنائز ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کپڑے ایک جیسے پہنے ہوتے ہیں جیسے ہی ریکھ رہے ہیں کپڑے ایک جیسے پہنے ہوں گے اور عورتوں نے سب نے ایک جیسے سکاف لیا ہوگا تاکہ یہ گروپ کے ساتھ رہے ہیں اور گروپ سے لگنا ہو اور ایک آگے ان کے گروپ لیڈر ہوتا ہے جو مائک میں سب کو بریف کر رہا ہوتا ہے یہ مسجد کے اندر کے منازیر ہیں یہاں پہ جو ہیں سب لوگ جو ہیں نفل وغیرہ ہی پڑھ رہے ہیں میل نہیں سب سے مزید کی چیز یہ ہے کہ یہاں میں آپ کو ہر نسل ہر رنگ اور ہر لباس کا بندہ نظر آئے گا ان کے لوگ اپنے حیرام سے باہر ہیں تو آپ ان کے لباس سے اور شکل و صورت سے کیس کر سکتے ہیں کہ یہ کس ملکہ ہوگا یا کس ہیڈی ہے کہ یہ کس ریجن کا بندہ ہے تو یہ ایک سمبل سی سادہ سی مسجد ہے اور کافی بڑا آہات ہے اس کا تو ابھی اس ٹائم ہم باقی لوگ کو ڈون رہے ہیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے یہ ہی آس پاس ہی ہونا چاہیے یہ ہی پڑھ لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں پہ بھی نہ جگہ جگہ قرآن مجید پڑھے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کے یہاں پہ نہ پڑھ سکتے ہیں ممبر ہے یہ جمعہ کے خطبے کے لیے کہ جب جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا ہے اس کے لیے اور یہ جو ہے جماعت وغیرہ کرانے کے لیے جو ممبر ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ اس کے جو ہے لگا گیا یہ دیکھتی آشو یہ جو ہے ہم سیکنڈ زیارت پہ آئے ہیں اور یہ حضرت عطاستہ باغ ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی نہیں پتا کہ یہاں سین ہے کیا نہیں ہے لیکن فیر یہ ایک باغ ہے اور باغ کے ساتھ جو ہے ایک مسجد ہے مسجد تو ہے وہ تو بند ہے سو ابھی جس ہم باغ دیکھتے ہیں اور مسجد کو بائی سے دیکھیں گے ابھی چلیں گے تو یہ جو ہے نا یہ ایک انٹرس سے بنی ہوئے باغ کی تو ابھی اندر چلتے ہیں داکھے لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں یہ انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ ایک کمہ سا بنایا ہے جس میں جو ہے فکس کمہ اوپر جس پانی آرہا ہے ایک سمبولک کون اور وہاں پہ کچھ جگہ ہے یہ کچھ بنے ہوئے ہیں مٹی کے گھر سے یہاں کوئی شیلٹر سی ٹائپ یہاں پہ بس یہ ہے چھوٹا سا ہی ہے میرا نہیں خیال کتنا زیادہ بڑا ہے یہ پانی ہے پانی چل رہا ہے اور یہ شاک بنی ہوگی ہیں چھوٹی چھوٹی یہ مٹی کے گھر بنے ہوئے پرانے جبانے کے لالٹین لگی بیا یہاں پہ اور مٹی کی دیواریں آ رہے ہیں یہ انٹر سے بھی ہے یہ مٹی کی ہیں اور سٹیکچر یہ ایک پہار ہے اور ایک لیپس پہ یہ پہار ہے یہ پہار ہے جو فرسطہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ جب ان کو ٹائپ میں لوگوں نے پتھر مارے تھے تو فرسطہ نے کہا تھا کہ آپ اگر خوکم دیں تو ہم ان دونوں پہاروں کو آپس میں چپکا دیں تاکہ جو لوگوں نے آپ کو زخمی کی ہے تو ان کو نیس تو نبوت کہہ دے لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں ان کو ایسے نہیں کرنا تو یہ وہ دونوں پہار ہیں ہمیں گے ابھی ہم مکات پہ ہائیں مین مقصد جو تھا ہمارا اپنے کننے کا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا ہم یہاں پہ تائف کی زیارات پہ بھی آئیتے تھے ابھی یہ مکات ہے یہاں پہ یہاں پہ سے ہم احرام پہنیں گے ابھی یہ دکھر سارے پہار ہیں لیکن یہاں پہ اچھی بات ہی ہے یہ سارے جو ہے نا گرین گرین پہار ہیں اور یہاں کا موسم بھی جو ہے مکہ کی نسبت تھوڑا تھنڈا ہے اور یہاں پہ سونا ہے جو ہے کہ جو ڈرائبر بتا رہا تھا کہ شام کے بعد زہر اثر کے بعد کافی تھنڈک ہو جاتی ہے اور سندیوں میں اچھی ہاسی تھنڈک ہوتی ہے البتہ یہ مکہ سے 17-80 کلومیٹر کی ڈوائی پہ ہے لیکن موسم میں اور آپ کو وہاں میں کافی ادھا ڈیپننس ہے یہاں تھنڈا ہے یہاں تھنڈا ہے یہاں نیچے سے بھی سہیری ہیں یہاں سے بھی راستہ لیڈیس کا بھی جنڈس کا بھی اور یہ ساراں آنیچے ہوتلز اور گھاروں ریزیڈنچل ایریاں یہاں پہ جوس وغیرہ پی رہے ہیں اور تھوڑا کنشانہ کھا رہے ہیں اب یہاں پہ حرم پہ پہنچ چکی ہیں اور تقریب برن شبہ ایک بجے کا ٹائم ہے اب یہ کہ حرم میں جائیں گے اور نماز وغیرہ پڑھیں گے زہر کی اور زہر کی نماز کے بعد پہ تھوڑا ریش کریں گے کیونکہ ابھی کافی تیز اوپ ہے اور اثر کے بعد پہ جو ہے عمرے کا پروسیس جو سٹارٹ کریں گے یعنی جو تباہ وغیرہ کرنے وہ اثر کے بعد کریں گے اور پھر تاکہ تھوڑا گرمی کام ہو جائے کیونکہ اس ٹائم میں حرم جو ہے اوپن ہوتا ہے مطاب تو دوپ کافی تیز ہوتی ہے جس کے وقت سے گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو اثر کا بیٹ کریں گے پھر پی کے ریفریش ہوکے اب ہم سیمیٹی نائن نمبر گیٹ سے جو ہے نا انٹر ہو رہے ہیں کیونکہ ہاتم مطاب میں جانے کے لیے نا صرف یہ سیمیٹی نائن گیٹ ہے اور سیمیٹی نائن گیٹ سے آپ جیسے انٹر ہوں گے آپ تو سامنے ہی نا مطاب نظر آتا ہے ایف کا ٹریپ جو تھا وہ چھوٹا تھا ٹریپ تھا کوئیتنا ہاس جو اتنی زیادہ زیارات نہیں تھی مینلی ایک سے دو زیارات تھی یعنی ایک مسجد اور ایک باگ باگ اس کے علاوہ کچھ خاص زیارات نہیں تھی مطلب یہ کہ ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ وہاں پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور مشکل سے ہم نے وہاں پہ ڈیٹ سے دو گھنٹے سپینڈ کریں وہ بھی زیادہ ٹائم جو تھا نا مسجد میں ہی نفل پڑتے ہیں اور مسجد میں ہی گھنٹے پڑتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اس چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اللہ حافظ موسیقی تصویر کو اپنہ عشاءہ موسیقی موسیقی یا بے میرا موسیقی موسیقی موسیقی